آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنسٹرکشن آف این اینگل آف سکسٹی ڈگریز آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سکسٹی ڈگریز کا اینگل کس طرح سے ڈراؤ کر سکتے ہیں تو کنسٹرکشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک رے ڈراؤ کریں گے سکیل کی مدد سے تو یہاں پر ہم سکیل کی مدد سے ایک رے ڈراؤ کر لیتے ہیں رے کا ایک پوائنٹ فکس ہوتا ہے اور دوسری طرف ایرو ہیڈ ہوتا ہے جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ لمبی یا چھوٹی ہو سکتی ہے تو ہم مناسب لیندھ کی ایک رے ڈراؤ کر لیتے ہیں سکیل کو یہاں سے ریموف کر دیں گے اور رے کو نام دے دیں گے فکس پوائنٹ کو کہہ دیں گے اور یہاں پر ہم ایرو ہیڈ لگائیں گے جو یہ شو کرے گا کہ یہ ایک رے ہے اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اے تو اس رے کا نام ہو گیا او اے تو ہمارا پہلا کنسٹرکشن سٹیپ آ جائے گا دراؤ آرے او اے ہم نے سب سے پہلے ایک رے ڈراؤ کر لی او اے اب اس کے بعد ہم نے ایک کمپس لینا ہے اور اس کو مناسب سا کھول لینا ہے اتنا کہ ہم ہماری جو آرک سے وہ آسانی سے ڈراؤ ہو سکیں اور اس کو اب ہم نے اس کا جو نیڈل پوائنٹ ہے وہ ہم او پر رکھتے ہوئے ایک آرک ڈراؤ کریں گے اس طرح سے کہ وہ او اے کو ایک فکس پوائنٹ پر کٹ کرتی بھی اس طرح سے ڈراؤ ہو جائے تو اس آرک نے جس پوائنٹ پر او اے کو کٹ کیا ہے اس پوائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں اے اور اپنا نیکس ٹیپ لکھیں گے ٹیکنگ پوائنٹ او اے سینٹر ڈراؤ این آرک اف سوٹیبل ریڈیس بائی یزنگ آ کمپس دی آرک ویل کٹ او اے ایڈ پوائنٹ ای یعنی جو آرک ہے اس نے او اے کو پوائنٹ ای پر کٹ کیا اس کے بعد ہم نے پھر سے کمپس لینا ہے اور اب اس کمپس کا جو نیڈل پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ای پر رکھیں گے اور اب یہ جو ہم نے آرک لگائی تھی اس کو ہم ایک اور آرک سے اس طرح سے کٹ کریں گے تو جس پوائنٹ پر اس نے کٹ کیا ہے اس پوائنٹ کو ہم کہہ دیں گے پوائنٹ ایف تو ہم یہاں پر اپنا نیکس ٹیپ لکھتے ہیں ٹیکنگ پوائنٹ ای ایس سینٹر draw an arc of suitable radius بلکہ same radius جس radius پہ پہلے ہم نے یہ والی arc draw کی تھی اسی radius پہ ہم نے یہ والی arc کو draw کرنا ہے یعنی کمپس کو جتنا کھولا تھا اتنا ہی کھولے رکھنا ہے اس کو change نہیں کرنا of same radius which cuts the previous arc at point f یعنی کہ یہ جو ہم نے new arc draw کی ہے یہ پچھلی arc کو point f پر cut کر رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے point o کو f سے ملاتے ہوئے ایک ray draw کرنی ہے scale کی مدد سے اس طرح سے ہم scale کو یہاں پر رکھیں گے اور ایک ray draw کریں گے scale کو remove کر دیں گے اور یہاں پر اس کا arrow head لگا دیں گے اور اس ray کو ہم نام دے دیتے ہیں o b ہم اپنا next step لکھتے ہیں draw array o b passing through the point f اب یہ جو ہمارے پاس angle بنا ہے a o b یہ angle ہے 60 degrees کا تو ہم last step لکھیں گے angle a o b is the required angle of 60 degrees تو اس طرح سے ہم 60 degrees کا angle draw کرتے ہیں یعنی کہ پہلے ہم نے ایک ray draw کی اس کی اوپر ہم ایک arc پہلے اس طرح سے draw کرتے ہیں اور پھر اس arc نے جس point پر ray کو cut کیا ہے اس پر رکھ کر ہم دوبارہ سے ایک اور arc draw کریں گے تو یہ جو arc ہوگی یہاں سے جو ray گزرے گی وہ 60 degrees کا angle دے گی ہم اس کو protector کی مدد سے چیک بھی کر سکتے ہیں اس کا جو middle والا point ہے اسے ہم یہاں پر point o کے اوپر رکھیں گے اور اس کی یہ جو zero والی line ہے یہ ray o a کی اوپر رکھیں گے تو یہ جو o b line ہے یا جو ray ہے یہ آنی چاہیے 60 degrees کے ساتھ تو ہم اس کا جو درمیان والا point ہے اسے o کی اوپر رکھتے ہیں اور اس کی base line کو ہم o a کی اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ جو o b جہاں سے گزر رہی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ہے 60 degrees ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپس کی مطلب سے ہم نے جو angle draw کیا ہے وہ بالکل ٹھیک draw ہوا ہے تو اس طرح سے ہم 60 degrees کا angle draw کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا topic تھا construction of an angle of 60 degrees